اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم لیسن ٹو کلیرنگ دا سکائے کا تر ٹاپک تھرڈ سٹار کرنے لگے ہیں جیس کے فادر جو ہیں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں جگہ پر ایک پہاڑ پر جو ایک پہاڑ کی بلندی ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا ساف سترا سا کھیت ہے اس کے بارے میں جا کے جو ہے وہ جیس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں تو وہ جیس پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے but dad I said میں نے پوچھا کہ والد یعنی وہ کوئی question کرنا چاہ رہا تھا اپنے والد سے تو اس کے باپ نے بات کاٹتے ہوئے کہا I know what you think میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو he interrupted انٹرپٹ ہوتا ہے داخل اندازی کرنا پہلے سے کسی کی بات کو کاٹنا cut in break in the ٹھیک ہے intrude interfere کرنا انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو your mother thinks the same تھی تمہاری ماں بھی یہی کچھ سوچتی تھی she wonders وہ ہمیشہ سوچتی تھی wonder حیران ہونا سوچنا تھی wonder reflect why I ever climbed this mountain top کہ میں ہمیشہ پہاڑ کی اس بلندی پر کیوں آیا to raise ہوگانے کے لیے my potatoes tomato potatoes aloo yams kachaloo and tomatoes یہاں دیکھیں sign of exclamation ہے تمین یہاں پر جو جیس کے فادر ہیں وہ اپنی excitement کے ساتھ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں بھی یہی بات سوچتی تھی اکثر یہ بات سوچتی تھی یا ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی کہ میں اپنے tomato aloo اور کچھالو اگانے کے لیے پہاڑ کی اس بلندی پر کیوں آتا ہوں but yes لیکن yes he almost whisper انہوں نے تقریباً سرگوشی کرتا ہوئے whisper murmur mutter speak softly speak in low sound anything grown in new ground like this کوئی بھی چیز جو اس طرح کی نئی زمین پر اکتی ہے has better flavor اس کا ذائقہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو اس طرح کی نئی زمین پر اگائی جاتی ہے اس کا ذائقہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے flavor taste saver wait انتظار کرو until my tomatoes are ripe یہاں تک کہ میرے tomato پک جائیں you will never taste sweeter tomatoes in your life تم نے اپنی زندگی میں اتنے لذیذ sweeter یہاں پر لذیذ میں آئے گا tomato نہیں چکھے ہوں گے کہتا کہ انتظار کرو جب تک کہ میرے tomato پک جائیں تم نے اپنے زندگی میں اتنے لذیذ tomato نہیں چکھے ہوں گے they will soon be right to وہ بھی جلد ہی پک جائیں گے i said میں نے کہا as i looked جب میں نے دیکھا the dozen add the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch جب میں نے ایک درجن یا ایسے کچھ زائد کتاروں کو کھیت کے نچلے حصے میں دیکھا یہ کھیت کے نچلے حصے کے جانب جب میں نے ایک یا ایسے زائد کچھ tomato کی کتاروں کو دیکھا تو میں نے کہا وہ بھی جلد پک جائیں گے یہ tomato کی کتاروں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بھی جلد پک جائیں گے rows یہاں پر synonym آتا ہوتا ہے columns کہہ لیں sequences کہہ لیں series lines then above the tomatoes پھر tomato کے اوپر were half dozen rows of yam تقریباً چھے کتاریں half dozen ایک درجن میں بارہ کتارے ہوتی ہیں half dozen میں چھے ہو جائیں گے چھے کتاریں کچھالوں کی تھی above the yams کچھالوں کی کتاروں کے اوپر were perhaps three dozen rows of potatoes تقریباً تین درجن کتاریں آلووں کی تھی i don't see the weed in this patch میں نے اس کھیت میں جو ہے وہ گھاس نہیں اگنے دی weed کہتے ہیں خرد گھاس جو خیت کو خراب کرتی ہے i laughed میں ہسا want they grow hair کیا وہ یہاں اگتی نہیں میں نے اس کھیت میں خرد اگنے والی گھاس نہیں دیکھا میں نے ہستے ہوئے کہا کیا وہ یہاں نہیں اگتی i won't let them میں انہیں اگنے کی اجازت ہی نہیں دیتا میں انہیں اگنے ہی نہیں دیتا let اجازت کہہ لیں now this is what i have been wanting you to see اب یہ وہی تھا جو میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا again یہاں پر دیکھیں sign of exclamation ہے میں نے اپنی excitement کے ساتھ اپنے feelings اپنے جوش کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہی وہ سب ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا this is the cleanest patch i have ever seen یہ میں نے آج تک جتنے بھی کھیت دیکھیں انہوں میں صاف سترہ ترین کھیت ہے patch plot area ground land i breached میں نے فخر کرتے ہوئے کہا میں نے شیخی بگارتے ہوئے کہا but i still don't see لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی see یہاں سمجھنے میں آئے گا why you climb the top of this mountain آپ اس پہاڑ کی بلندی پر کیوں چڑھے to clear this patch اس حصے کو اس ٹرکڑے کو زمین کے حصے کو صاف کرنے کے لئے کہتا ہے میں نے شیخی بگارتے ہوئے میں نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ صاف کھیت نہیں دیکھا لیکن ایک چیز جو مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی آپ پہاڑ کی اس پلندی پر اس حصے کو صاف کرنے کے لئے کیوں آئے and you did all this against your doctor's order اور یہ سب آپ نے اپنے ڈاکٹر کی نصیحت کے برخلاف کیا مخالف کیا which one کون سا ڈاکٹر he asked laughing انہوں نے ہستے ہوئے پوچھا کہ کون سا ڈاکٹر کس ڈاکٹر کی نصیحت then he sat on a big آکٹر پھر وہ بڑے آکٹر شابلوت سٹرمپ تنے پر بیٹھ گئے and I sat down on a small black gum stump near them اور میں ان کے ساتھ چھوٹے سیاہ گوند کے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا سٹرمپ تنے کو کہتے ہیں and stop this was the only place on the mountain where sun could shine to the ground پہاڑ پر یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں سورج کی جو شوائیں تھی وہ برہراز زمین تک آتی تھی and on the lower side of the clearing اور اس خید کے نچلے حصے میں there was rim of shadow سائے کا ایک ہلکہ تھا over the rose of dark stalwart plant loaded with green tomatoes tomato کے سخت تنے ہوئے پودوں کے اوپر جن پر tomato لدے ہوئے تھے یعنی اس کے جو بامہورہ translation بنیں گی وہ یہی بنیں گی کہ آپ اس کو ذرا گوٹ سے سنیں گے اس translation کو کہتا ہے اور ساوشدہ حصے کے نیچے کی جانب سخت یا طاقتور یا مضبوط tomato کے پودوں کے اوپر جن پر tomato لدے ہوئے تھے سائے کا ایک ہلکہ تھا یعنی بیک سائیڈ پر جو پہاڑ تھا اس کا سائے اس کے اوپر پڑ رہا تھا what is the reason for your planting this patch up here آپ کے اس اوپر مقام پر اس مقام پر پودے لگانے کا یا کاشت کاری کرنے کا مقصد کیا تھا یا اسٹ میں نے پوچھا twenty times in my life میری زندگی میں بیس مرتبہ he said انہوں نے کہا یہ بیسیوں مرتبہ a doctor has told me to go home doctor نے مجھے کہا کہ میں گھر جاؤں and be with my family اور اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزاروں as I could جتنی میں گزار سکتا ہوں میری زندگی میں بیسیوں باروں نے کہا کہ مجھے doctor نے کہا کہ میں گھر جاؤں اور اپنے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں جتنا میں گزار سکتا ہوں told me مجھے کہا not to work کہ میں کوئی کام نہ کروں not to do anything کچھ نہ کروں but to live بلکہ جیوں and enjoy few days I had left with me اور زندگی کے چند دن کا لطف اٹھاؤں جو میرے پاس بچے ہیں if the doctors have been right اگر doctorوں کا کہنا درست تھا he said انہوں نے کہا winking at me میری طرف پلک جبکاتے ہوئے آنکھ مارتے ہوئے blink کرتے ہوئے flutter کرتے ہوئے I have cheated death many times تو میں نے موت کو کئی بار شکست دی ہے اگر doctorوں کا کہنا درست تھا تو میں نے موت کو کئی بار شکست دی ہے I have reached the years that good book allows to the man in his lifetime upon this earth اب میں اس زندگی کو پہنچ چکا ہوں جتنی زندگی کتاب مقدس انسان کو دنیا میں گزارنے کی دیتی ہے three score years ستر سال ایک score میں twenty year ہوتے یعنی three score mean sixty year and ten اور اس میں ten add کر دیں تو وہ ستر سال بنتے three score year and ten mean ستر سال کہتا ہے اب میں زندگی میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جتنی عمر کتاب مقدس انسان کو زمین پر زندگی گزارنے کی اجازت دیتی ہے یعنی ستر سال he got up from the stump و تنے سے اٹھے and wiped the rain drops of sweat پسینے کے کتروں کو صاف کیا from his red wrinkled face اپنے سرخ جھوریوں والے چہرے سے with this big blue bandana اپنے نیلے بڑے رمال سے پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے بڑے نیلے رمال سے اپنے سرخ جھوریوں والے چہرے سے پسینے کی بوندوں کو کیا کیا صاف کیا یہاں تک آپ translation words meaning synonym and questions answers جو کہ آپ کے notes میں موجود ہے topic wise وہاں سے آپ اس کو لکھیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے بہت شکریہ ساتھ